ایک نئے پروگرام کا آزاد کر رہے ہیں یہ پروگرام جہاں ہماری جنیاوی زندگی میں بنتی کا سباہ بنے گا وہاں یہ ہماری اکھر بھی زندگی کے لیے سرمایہ بنے گا اس پروگرام میں ہم عربی زبان کو اس حد تک سیکھنے کا احتمال کر رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جائے آپ سب حضرات سے بزارش ہے کہ آپ بھو اور اپنی فیملی کے ساتھ شرکت فرما کر اپنے لیے اور ہمارے لیے آخرت میں رجالت کا ذریعہ پڑھیں پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی انشاءاللہ وزید اس کلاس کا آہاد تین اکتو پر بھروت سومدار نماز مغرب کے پوراً پر یہ کلاس شروع ہوگی اور ڈیڑھ گھنٹہ یعنی اشاء کی عظام تک جاریے گے مغرب کی نماز آپ سب ساتھی کوشش کریں اس مجید میں آگے ادا کریں تاکہ پروگرام کو بروقت شرک کیا جا سکے اور وقت پہ ہتم کیا جا سکے یہ کلاس ایک ماہ تک جاریے گی اور اس میں ہم پانچ دن ایک ہفتے میں سلسل کلاس کریں سو بار سے دے کر جمعہ تو کمبارک تک انشاءاللہ کلاس ہوگی ڈیڑھ گھنٹہ کی عظام کلاس ہوگی ایک ماہ میں بیس دن یہ کلاس چلے گی اور تیس گھنٹے ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے حوالے سے سیکھیں تو آپ حضرات سے یہ توہ پھر مزارش ہے کہ آپ خود بھی اپنی فیملی میں عزیز و اقارب کو اس کلاس کی دعوت دیں انشاءاللہ قرآن آپ کو اور ہم سب کو اس کا بہت دفعہ ہوگا اس پرورام پہ میں سنکرد پورٹو کے ساتھیوں کا شکر دار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی اور میں اس موقع پر سیرسٹری سینڈر کے انتظامیہ سیکریٹری جناہ پر ویدھان ساکھا کبھی شکریہ دار کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کام کے لیے سعادت بہت شکریہ دے ابھی میں جناہ صدافی تنماتری اچھے نمت بگو صدافی تنماتری کا قوائے حضرات کیا جناہتے ہیں بسم اللہ صدافی تنماتری ان تاریخ کا اول اکرام جناہ مطین خالص صاحب براہ دیکھوں فرماسی قدی صاحب خواتین و آزرات ہماری یہ بڑی بڑکسوکی ہے کہ پاکستان میں نہیں نہیں بلکہ پوکی دنیا پچانبے فیصد لوگ جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ عشق کرتے ہیں اور جو میں بڑکسو بھی کہہ رہا ہوں مجھے میرے کہ اسی فیصد ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا اور وہ جو اسی فیصد لوگ ہیں وہ مختلف لوگوں جو دنگے ہیں چاہے وہ علمات کی شکل میں ہو چاہے وہ بلدانشوروں کی شکل میں ہو چاہے وہ پس جاؤ اور میں سمیتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے جو دنیا کی ایمانیات میں میں سمیتا ہوں بڑا اہم مسئلہ ہے یہ اُن مسئلوں میں لیئے ایک ہے اکثر ہماری لوگ اللہ ماشاءاللہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ختم نبوت کے معاملے میں ان کی معلومات جو ہیں وہ بڑی ہی باجنی قسمتی ہیں اور وہ برزنیوں کو اسی طرح اسی اندردی کا مستقی جانتے ہیں کس طرح ہم عام مسلمانوں کو سمیتے ہیں یہ بھی ہماری بتیس ہوتی ہے میں انیس سو چورکتر میں جڑکت میں ان لوگوں کی جاری جاری بھی تو میں میٹنٹ میں پڑھتا تھا تو جروس نکلتے تھے تو یہ شدہ پاشا صاحب بھلی صاحب تو ہم سے سینئر تھے یہ عبادے چھوٹے پائی تھے تو کٹھے ہی ہم جلسوں میں جروسوں میں شامل ہوتے تھے میں بات کو نبی نہیں کروں گا جلدی کرتا لیکن مجھے یہ نہیں بتاتا کہ یہ مسئلیت کیا ہے خطبی نبوت کا مسئلہ جی ہے نہیں کیا مجھے نہیں بتاتا اتفاق ایسا ہوا کہ میں سینئر کورٹ میں مولانا محمد علی کا نبی اللہ تعالیٰ نے سو سو جنتے عصیل کرے ان کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہو گیا اور میں ان کے پاس جانے شروع ہو گیا انہوں نے مجھے سید معلومی کا ایک کاؤسٹر دیا خطبی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ پڑے اور میں نے وہ پڑا اس سے میری کشفی تو ہو گئی مجھے یہ پتہ بھی چل گیا ہے لیکن سب سے زیادہ جس کتاب میں جس کاربائی میں مجھ پر یہ سارا مذہبیوں کا پوسٹ فارم کر دیا وہ قومی اسمدی کی وہ کر گئی تھی جس کا سکر حضی صاحب نے کیا ہے مجھین خالی صاحب نے کیا ہے آپ کو یاد ہوتا کہ 1974 میں بھٹو بھوزن آتی ہے آپ ہم بدقسم کی یہ ہے کہ پاکستان اچھی سال اینٹی بھٹو اینٹی بھٹس پارٹی ماحول چلتا رہا اور لوگ اس کا سیاسی خائدہ ہوتا کے رہے ہیں میں نے ڈاڈر کا فیسٹ پڑھی ہے بینزیر بھٹو بھی آپ کو بھی کہتا دے پڑھی بھٹو بیسیکلی وہ مسلمان تھا جس طرح کے مسلمان ہمارے معاشرے میں آن پر تھے بینزیر کہتی ہے کہ میرے باپ میں ہم دو بہنوں کے لیے ہم مدبائیوں کے لیے ایک تقاری صاحب رکھے تھے جو ہمیں قرآن پار پڑھا ہتے اور اس معاملے پر میرا جو باپ تھا وہ بڑا سکتی مجھ پر سکتی ہم پر بین پر جو پڑھ رکھتے اور ہمارے بھٹا جو ماحول تھا وہ کس طرح کا مظلی ماحول تھا یہ جو ختم عمورت کا وصیلہ تھا نائنٹی سیمٹی فور میں جب یہ مومت ہوئی تو بھٹو نے اس کو سیاسی طور پر پیش کروانے کی کوشش دیں گی میں آبا شورش کشنیری کا بھٹو کروں رابو فکرے وہ آپ کاربائی پڑھے بھٹو نے پوری چپ علامہ شان و قرآنی اصد اللہ علیہ نے اکرادات پیش کی تو اس پہ پوری قومی اسمجلی پر بھٹو نے ایک کمیٹی گیا جس نے نو دن وہ ساری کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ مزہ ناصد بین کو بلویا گیا اور جو نہوری گروپ تھے تیزوں کو بلویا گیا ہمیٹی کی تھی کہ میں جہاں خطیار تو جب میں کبھی نماز پڑھتا ہوں تو میں اس لیے دوا کرنا میں کہتا ہوں اس کے پیچھے دواب جو تھے جو سارا مواب جو تھا وہ تو علمان مولانا مفتی محمود رحمت اللہ مولانا علامہ شاہ ننزلانی رحمت اللہ مولانا علامہ شاہ ننزلانی رحمت اللہ مولانا علامہ سالالی زفرن ننساری پروفیسر بھفور یہ جو چھے ساتھ نو دوستو کولمائی دین وہاں بیٹھے تھے یہ ساڑا ٹیسوں میں تیار نہیں بہتورے ادھین جان جب اتیار ہو گیا اور وہ کتاب میں نے مجھے اباس آئینہ ماری یہاں پر بڑے جیالے ہیں اس معاملے میں خطر مہول کے معاملے میں انہوں نے کوئی دو سو کے قریم مجھے وہ کتابیں جو کاربائی کیوں مجھے کی میں نے کوئی تقسیم کی لوگوں کو پڑھائیں جو شخص کی جاننا چاہتا ہے کہ مرزیت کیا ہے مدین خالی صاحب نے بڑا خوبصورتی سے ان کے ریٹیچر سے اور ایک میں اس کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں ان کی کتاب ثبوت حاضر ہے وہ بھی میرے لئے ایک بہت بڑا اضافہ تھی اس معاملے میں بہت اچھی کتاب ان کی کتابوں میں جو انہوں نے سارا مواز انہوں نے ذکر دیا ہے کہ مرزا صاحب جب جو قبیل کے لوگ ہیں وہ ہمارے مطلب کی نقلی ساسات ان خیالات کا ادھار کرتے ہیں اس کا انہوں نے ذکر دیا ہے میں بات کر رہا تھا قومی اسمجلی ساتھ صاحب فروط احمد خان قومی اسمجلی کے سپیکر تھی جب دور جائے کا مختیار میں پہلا سوال دیا ناصر الدین سے یہ بتائیں مولان حضرت صاحب کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کیا عقیدہ رکھتے ہیں اب یہ سننے والی بات ہے آپ مذہنیوں کا لٹیچر پڑھنے ہیں کیونکہ لٹیچر میں جو سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں بھی کچھ مانتے ہیں آخر آخر زمان بھی مانتے ہیں اب اس کے پاس میں تم جائے دردی ہے کچھ حالات کریں لیکن میں اللہ تعالی اس کی قبر کو موز سے پڑھتے ہیں اس طریقے سے اس نے یہ کیس دیل دیا بطور مکیر اس طریقے سے اس نے اس کیس کو دیل دیا کہ ایک لفظ جو تھا وہ مرزا ناصر کے مو سے نکلوایا اور آخر میں اس نے کہا کہ وہ نبی ہے جو ہمیں نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے اور یہ سارے کو باقیات کو کتاب آپ پڑھیں تو دنگ رہے لکھیں یہاں میں آپ کو یہ سجس کروں گا کہ وہ ضرور کتاب پڑھیں اور پھر شونش نشدین میں جب آخر میں یہ ہوا تھا تو مجھے مولانا فاندلی صاحب نے مجھے بتایا کہ آخر میں ان کی کسی عالم ندین سے مختی محمود صاحب سے کسی سے بات ہی تھی جب یہ ساری کاروان ہو گئے لہولی گروہ انہوں نے گلالیا اس پر جرہ بھی مکمل ہو گئے تو آخر میں مفتی محمود اور علامہ شاہ مندرانی یہ سارے علامہ نے کہا ہوا بھٹو سے کہ اب بند کمرے میں ہم چل سوالات اس سے کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر موجود ضرور ہیں اور وہ سوالات بھی بھٹو کے سامنے میں سے ناصر پر کیے گئے اس کے بعد بھٹو کا جو اس پر اس کی اپنی 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 تھی وہ یہ ہی تھی جو قومی سنلی میں متفقہ قور پر قرارداد کی صورت میں تھی اور ایک اور بات وہاں پر اپنی تھی جب وہ سوالات کرتے تھے جب وہ جوابات دیتے تھے تو بیچ میں مسلمان جو 244 کے قریب اس وقت میں ملت تھے وہ چیز ہوتے تھے وہ کہتے تھے اس کی بھقواس بند کرتے اس کو بند کرتے وہ یہ سب ہر مسلمان جو میرے جیسا مسلمان ہیں وہ اس طرح کا مسلمان ہے جو تقوے میں دین میں وہ کتنا بلان ہے لیکن وہ مسلمان تو ہے اللہ کے رسول کی محبت اس کے اندر تو ہے وہ گلت ہوتا ہے جب وہ ایسی باتیں سنتا ہے تو اس وقت قومی اسمبلی میں آوازیں ہی شروع ہو جاتے ہیں میں سامردہ فروق احمد خان جو سپیکر تھے پورو نبی کنڈکٹ کیا تھا میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اور میں سمیتا ہوں شورش کشکیری نے کہا تھا گلتا ہو تم نے یہوں کتنا بڑا مسئلہ ہمارے رسلی اب میں جب تک زندہ رہوں گا تمہارے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوگا اور میں یہ سوئی تاہم ہوں کہ یہ جنت اور دوزت کے فیصلے کو ہلتا اوپر بیرے گا اس نے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں ہے اس کا لیکن میں نے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے دو کو بخشا جلد میں بھیجا تو وہ کسی مسئلہ کی نہیں ہے نہیں جناب میں آخر میں محترم جناب عصد اجار صاحب کا سرحلی صاحب کا اور سیڈرس فیڈی سینٹر کی اجزامنیہ کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے اچھے موضوع انہیں مقدس موضوع کے جہاں پر بتاہت کیا اس لئے کہ جب کوئی کسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے تو یہ اس کا بڑا اکرام ہوتا ہے بڑی قصت ہوتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ایمان کی چھوٹی سی حرارت ہے اللہ اسے کھانے مکنے اور اللہ کے رسول کی حرمت اور اللہ کے رسول کی قصت کے لئے ہمیں ہمیں مر مٹھنے پر ہمیں مر مٹھنے پر ہمیں مر مٹھنے کی تو بھی قطاب ہمارے اور اللہ کے لئے اندر بلات ہوں آپ کی سوچاند سوال ہے جن کا جواب خالد تین سا دے اسے گزار اکر 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 مر متحمولی تین سوال اسے ساں کرتا ہوں کہ میں نے یہ بقدی آپ سے بھولای کا ٹھول تین سوال deceighth اور پھر یہی سوال مدین مدین عاطف شخص هالزالی پر یہ شائع ہو چکاا tear ان سے پوچھا کہ ان کا ٹھول شائع ہو گئی شộ شعد اکر سوال اندر اس لا کارجی کا شائع ہو گئی اندر جو کند کمرارر یہ کا شائع ہو گئی بالنکود انکٹ mesmo کی قونات یہ رسول گئی اندر یہ مق seasons منہ مر مل رہodles اور کارڈی شائع ہو رہی ہے ابھی فہمیتہ ملزا صاحب جو سپیکر قومی سمجی ہے انہوں نے اس کی اپنی بیزی ہے کہ قومی سمجی کی جو کارڈی پلا جو کارڈ رہی ہے وہ اوپن کیتے ہیں اور اوپن انٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ شائع ہو گی اور انشاءاللہ لوگ دیکھیں کہ انہوں نے اندرکیاب میں فیصلی جائے ہیں ایسا مسئلہ ہے یہ جنت اور دوزر کی تو فیصلی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں میں کہتا ہوں کہ کارڈر رفی جو گھتو ساکھ کے ساتھ آخری سمانے کے لئے فلکہ ساکھ جیل میں ان کے ساتھ فانسی کے ساتھ تھے کارڈر رفی بہت آدمی ہے جو پورے پاکستان میں جانتے ہوں کے ہاتھ کا جو علم ہے کہہ رو جو دنیا کا فمجھت ہے دنیا کا اس کہہ رو کے بعد اگر کسی آدمی کو شہرت ملی ہو جیس کے پاس یہ علم ہے اس کا ہاتھ دیکھنے کا بہت ہم کو کارڈھ رفی کے پاس تھا تو کارڈھ رفی کہتے کی جب میں نے گھتو صاحب کا جہت پر آگے میں نے گھتو صاحب کا ہاتھ دیکھنا چاہتا تھا کیلکہ میں خوصل پڑھتا کہ انگیز صاحب کا ہاتھ دیکھوں تو میں بہت بڑا پامسٹرہ بڑے لوگوں کے ہاتھ دیکھتے اندر پرسنگیلہ تکریمہ جوان پرست ہوتا تھا۔ لیکن اس میں اس سے امان ہختم ہو گیا پامسٹری سے کہ جب میں نے گھتو صاحب سوئے پچھتے ان کا ہاتھ چاہتے چارٹ تو میں نے ہاتھ کی لکیروں پر دیکھا دیکھ برانٹ آ چکے ہیں آخری ملاقات ہو چکی ہے دوسر بھٹو صاحبہ کے باقی عزیز و قارب کی کہ صبح ان کو پھانس ہی ہو رہی ہے تو موت کی لکیر ہی نہیں ہی ہاتھ میں موت کی لکیر ہی نہیں ہے جبکہ دیکھ برانٹ آ چکے ہیں آخری ملاقات عزیز و قارب سے ہو چکی ہے پہلے کہ اس کے بعد بجرہ پامیسٹی سے بالکل ختم ہو گیا یہ اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دل یہ اپنی کتاب بھٹو صاحبہ کا کتاب ہے میں نے پھر اس کے پاس چھوڑ دیا کہ یہ آنے بھٹو تھا کیونکہ بھٹو ہوتا ہے تو بعد میں کہلے کہ پتہ چلا کہ یہ شہید ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر موت کی لکیر دیتا ہے یہ بھٹو صاحب کو عزائز ہوں تمام طرح ان سے اختعاف ہے تمام طرح اختعاف ہے مرحیم سب کچھ ہے سب کو بتا ہے لیکن خطے نبوت کی بس کا آپ زیولہ کو دیکھیں جو مرضی جو مرضی کہیں زیولہ جیسا آگری خانہ کا بے جاتا ہے نماز پر آگر کے لئے تو عبدالرومان صدیز صاحب پیچھے دیکھتا ہے امام دیکھتا ہے پہ صفحے پہوائی پیچھے دیکھتا ہے تو زیولہ تو عبدالرومان صدیز جیسا بندہ اثر کی نماز پر زیولہ کو آگے پڑھا کرتا ہے کہ اب یہ دنیا کا واحد واقع ہے پوری دنیا کا یہ سنگل پہلا واقع ہے کہ کسی وہاں پہ کسی جو شخص حفظِ ختمِ نبوت کا کام کرتا اس کی پشت پر نبی کا ہاتھ ہوتا ہے پیر میلی شائر انکلہ لکھتا ہے میں بھی آیا تھا میں اپنے بھائی خوابر شہزا سے کہنا تھا خوابر خانہ خوابر خانہ نے مجھے تئی باقیاں سمیلت کا حفظہ ختم نبوت کے سلطرے میں کہ مجیدہ نے کیسا نوازا جب انکلہ کام کیا تو میں نے اس سے کہا دیکھو پیر میلی شائر انکلہ لکھتا ہے پیر میلی شائر انکلہ لکھتا ہے لیکن تفصیل کون اچھی لکھتا ہے آپ لکھتا ہے میں لکھتا ہوں پیر صاحب نے کہا یہاں اس کا فیصل کیسی ہو میں لکھتا ہوں میں نے بہت اچھے نکال دیئے آپ لے گئے گئے میرے اچھے نکال دیئے جب انکلہ لکھتا ہے ایسے کرتے ہیں ایک کامس پر کلم گم رکھو ایک کامس پر کلم میں رکھتا ہوں جس کا کلم غلغ غلغ چلے گا ہوں سچا تو جی میں ایک میرے صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہتے ہیں کہ کاردین یہ کہتے ہیں کہ ہم جو غلط علام احمد کاردین کو مہدی مانتے ہیں ہم اس کو نبی نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ نبیہ کیا ہوں کاردین جو کہاں پہلا سوال پہلی بات یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا پر کوئی اختلاف نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ مہدی آ گیا تو آپ کہتے ہیں مہدی آنا اتنا اختلاف ہے باقی تو سالی چیزیں ہماری پوچھتا کرتے ہیں تو کاردین اسے نے پوچھنا چاہئے کہ مسام کے طور پر سپوز کہ ہم کہتے ہیں کہ آنا ہے وہ کہتے ہیں آ گیا ہوں ایک آدمی سیال کورٹ میں کہتا ہے کس نے اٹھا کے کہتا ہے چون پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں اسے کس طرح جھوٹا کر آکے ایک آدمی کہتا ہے میں مہدی ہوں اس کے لئے کارد کو کرائے کے لئے تو ہے نا کرائے کے لئے اب اس کے لئے ممی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوالے لئے بڑی آسانی فرمائی ان کی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بے شما تشانیہ بیان کی کہ مہدی کون ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ سیال کورٹ میں گجرات میں گجرہ والا میں گزیرہ بال میں آپ جہاں 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 ہار آدمی کریں میں مہدی ہوں میں مہدی ہوں تو اس کو کس طرح اس طرح شنافت کریں گے کہ صاحب یہ مہدی ہے اس ہی میں ملزا غلام محمد قادرین ہی آجاتا ہے اس ہی میں سچا مہدی آجاتا ہے تیہی نشانی میرے ساتھ یہ کفہ مناظرہ ہوا تو مجھے قادرین نے یہی بات کی تو میں نے اسے کہا کہ مہدی کون کہتا ہے وہ ملزا صاحب مہدی تھے میں کہتا ہے مہدی کون کہتا ہے کہتا ہے وہ مہدی آپ کو نہیں پتا مہدی کا میں کہتا ہے مہدی کا کہتا ہے مہدی کا کہنے لگے آپ بڑے منادرے کرتے ہیں بڑے پڑے لکھیں بڑی کتابے لکھیں تو آپ کو مہدی کا نہیں پتا کہنا لگے حضرت امام مہدی کی پہلی نشانی یاد رکھئے گا پوری دنیا میں جو بھی امام مہدی علیہ کا دعویٰ کریے اس کی میں سو سے زیادہ نشانییں صرف چار نشانییں بیان کرتا ہوں اگر چار نشانی پہلی پوری ہو جاتے ہیں پانچ بھی پوچھیں پہلی چار نمبر وان اس کا نام محمد ہوتا ہے اس کا مہدی کا نام محمد ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادر کہنا تو محمد ہے ہی مرزا غلام احمد قادر نے انیس سو تریفر کی تحرین کے ختم وہ بوت چلی تو وہاں مرزا بشیلو دی محبود نے کہا گی مرزا ہمارے مرزا صاحب احمد ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر رہا کہ صورت صاحب نے مقاشر قرآن مجید کیا ہے تھا نا جی اسم احمد تو اسے یہ تادر شاہ بھلے اب تو نہ کھڑے تھے وہ نہ حضور صاحب شاہ صاحب آتے ہیں یہ کس طرح احمد ہے وقت کرا تو غلام احمد قائد ہے احمد رہ جاتا ہے عطاء اللہ شاہ بھالی نے کہا کہ عطاء قائد دیں عطاء رہ جاتا ہے میں نے سدو کے بڑے کو بھیجیں اور اس طرح باتے کہ کارد یہ کارد دیں یہ رہ جائے کارد ہے یہ شاہدی نے کہا ہے احمد رہ جاتا ہے میں نے سدو کے بڑے کو بھیجیں آگے چکے مرزا چار نشانیاں مہدی کی چار نمبر دن اس کا نام محمد ہوگا اگر محمد نام ہے اس پر دوسری نیولی قوچھے نمبر دو ان کی واردہ کا نام حضرت مہدی جوائن میں ان کی واردہ کا نام آمنہ ہوگا شریفہ بی بی چراغ بی بی خالد تھی وہ نشانی ہے تیسری ان کے واردہ کا نام عبداللہ ہوگا چوتھی نشانی تواف کر رہے ہوں گے خانہ کا بکر تواف اس وقت عبدال کی ایک جماعت ان کو پہچانی کرے گی یہ مہدی ہے آسمان سے مدعہ ہی مسلم شیر کی حقیثیں پاہ گیا حاضر خلیفت مہدی یہ خلیفت مہدی ہے ندا آئے گی بات سنیے ملزہ قادیانی میں چاروں شانی نہیں اس کے نام ملزہ غلام احمد قادیانی اس کی واردہ کے نام چراغ بی بی اس کے واردہ کے نام غلام امتدہ تینوں خالے رہی بار خانہ کا بکر کبھی خواہ میں بھی تیس کتاب پر تیس کتاب پر سو سے جارہ کتابیں ہیں کبھی خواہ میں بھی خانہ کا بکر نہیں گیا سالی زندگی خانہ کا بکر نہیں گیا مدینہ طیبہ گیا ہی نہیں خانہ کعبہ گے اور صرف دجال ایسا ہے جو خانہ کعبہ نہیں جا سکتا دجال پہ مدینہ منبر اور خانہ کعبہ نہیں جا سکتا دجال باقی ہر مسلمان کو اجازت ہے چار چار نشانی نہیں ہیں ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا نبی علیہ السلام نے اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی حردیسہ وہ کہتا نہیں عیسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اصول کو اٹھایا اٹھا گئے اس طرح کے عیسیٰ ہوں گے بھی ان کے تپکتے ہوں گے بال ان کے پانی ہوگا وہ آسمان سے نیچے اتریں گے اتنے خوبصورت ہوں گے ان کا نام عیسیٰ ہوگا ابن مریم ہوں گے مرزے نے کہا میں عیسیٰ ہوں کس طرح اسے نے کہا مرزے کا نام مرزا قادمی ان کا نام عیسیٰ اس کی بادر میں اصلاح بی بھی ان کی والا کا نام مریم یہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس کا سات آٹھ خڑکہ اببہ تھا غلام اقتدہ تو نشانی کوئی پوری نہیں ہے صرف تعویلات ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے تو دو زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوگی مرزا قادمی نے کہا ہے کہ دو زرد رنگ کی چادروں سے مراد دو بیمانیاں ہیں ایک مجھے ہیپٹائٹس بھی ہے اور ایک مجھے جرکان کے بیمانیاں مرزا قادمی علیہ السلام کی حدیث پاک میں لفظ آتا ہے کہ بجاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم حضرت مہدی کی معیت میں مقامن لوڈ پہ قتل کریں گے لوڈ اس وقت اسرائیل کا ائر بیس ہے جیسے ہمارے سوکر ائر بیس ہے وہ ائر بیس لوڈ مقامن لوڈ پہ قتل کریں گے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مجھے سے پوچھیں لوڈ قتل لوڈ سے مراد دو نے آنا ہے ہر بات کی تعویل ہر بات کی تعویل جب اس طرح تعویلات ہوں گی اس طرح عیسیٰ علیہ السلام مرزا قول غلام احمد قادمی مہدی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادمی نبو قتل اور صحابت کا دعویٰ کیا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں آئی جی ہوں آپ کہتے ہیں نہیں صاحب آپ ڈی ایس پی ہو وہ آئی جی وہ کہتا ہے میں نبی اور حسول ہوں حسول مہدی تو کہنا ہے غلط ہے اس نے اس کی کتابوں میں لکھا ہوا سپرین کورڈ کے فیصلے اس کی کتابیں نیٹ پہ کہا کے دیکھیں مرزا قول غلام احمد قادمی نے کیا کرتا ہمارے دوستوں نے لکھا ہے صاحب نے لکھا کہ قادمی ہے اس سے معاشر کے تعلق رکھنا ہے چیزی جی رکھنا چاہی میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے دامن میں کیا ہے اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص میری بیٹی کے ساتھ شادی کرے اور ولیبے والے زندگی یا ولیبے کے اگلے تھے وہ میری بیٹی کو ترار گئے آپ مجھے بتائیں مجھے اس سے معاشر کی تعلقات رکھنے چاہیے ہیں ایک شخص میری بیٹی سکول جا رہی ہے میری بیٹی فرولر جا رہی ہے ایک شخص میری بیٹی کو گندے جملے کستا ہے وہ چھیرتا ہے مجھے پتا چلتا ہے مجھے اس کے ساتھ تعلق رکھنے چاہیے ہیں ایک شخص میری والدہ کی میرے بھالدہ ساتھ کی توحید کرتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے گندی گانییں دیتا ہے مجھے اس کے ساتھ تعلق رکھنے چاہیے ہیں ایک صرف نبی علیہ السلام کی ذات رہ گئی کہ ایک شخص ان کے ساتھ محمد وصول اللہ کہہ رہا تھا قرآن ان کا رہا تھا وہ محادر مومنین کے متعلق بھکواس کرتے ہیں صحابہ کے متعلق میں اس محفوں کو جذباتی نہیں کرنا چاہتا تھا میں خود جذبات میں بھی رہتا ملزا غلام عمد قادی نے کہا ان کی کتابوں میں موجودہ میں یہ نہیں اس لئے نہیں کرنا چاہتا میں دو جمع دو قانون کی بات کرنے آئے تھا کہ پڑھا لکھت تب کا نراض نہ ہو جائے کہ انہوں نے بنا کی بات کرتا یقین معنی ملزا غلام عمد قادی کی کتابوں میں اس قدر توہین ہے میرا خون کھوڑا وہ کہتے ہیں کہ کیا تھے عبود ببر صدیق اور عمر کیا تھے وہ تو ملزا غلام کی جوجیوں کا تصمیت ہو نہیں تھے اس طرح کی باتیں ہم کریں گے تو جذباتی محضہ آکھیں گے نہیں پرانی یہاں کی آگئے اس طرح ان کے ساتھ تعلق اس طرح دیکھیں مجھے وہ بڑھیا کی بات نہیں بھولتی بڑھیا لینے گے یوسف علیہ السلام کو فلید نے گئی بے شمار تاجر وہ جب فرید نے گئے وہ لائن علیہ دا تھی کہ بھی یہ فرید نے آئی یوسف علیہ السلام کو مختصر بات کرتا تو ایک اصاحہ میں پوچھا منتظر اصاحہ میں پوچھا کہ بڑھیا دون اس لائے میں کیسے کھڑی چلو نکھو یہ تو عرب پتی کموٹ پتی لوگ ہیں وہ کدھر آئیوں وہ پانچ روپے کے آج کے دور کے پانچ چھ روپے کے سود جو تھا وہ اس نے ایسی شاپر میں ٹکی اتنا بہو گئی تو اندر نے کہا بی بی یہ پتہ یہ بندہ کھڑا یہ کون ہے اس کے یہ اونٹوں پر چاپیاں لے کے آئے اپنے خزانوں کی یوسف علیہ السلام کو تم کدھر آگئے ہو چوہ چاہتا بیٹھو بی بی نے پڑھا خودتے جواب بی بی نے کہا باس سنا میں یوسف علیہ السلام کو خریدوں یا نہ فرد میرا اس لسٹ میں نام آئے ہم صرف اپنا لسٹ میں نام رکھنا چاہتے ہیں ہم کیامل کچھ نہیں نام آئمان میں کچھ نہیں کچھ نہیں خدای قسم لیکن جو اللہ کو نماز ریکوائیڈ ہے وہ ہم نماز نہیں پڑھیں ہم نماز میں پورا پورا حساب کرتے ہیں پوری کیلکولیشن نماز میں ہو دیا نماز میں بات کیا کرتا ہے روزہ رکھنے کے بعد روحیبہ جوڑ فکرہ بہتا چلتا ہے اس کے بعد حاجب کے موقعے بھی تھوڑی بہتی کتا ہی ہو گئی ذکارتی مسئلہ رچھ نہیں دامر میں کوئی نیپی نہیں ماں سوائے یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جسوں پر نانوش کرتا صحابی رسول نے پچھا نبی علیہ السلام کے یاد صلی اللہ علیہ السلام کیا فرمائیے قیامت کب آئے ہیں عجیب سوال نبی علیہ السلام نے بجائے یہ فرمائے کے کہ پین دس پندرہ سو دو سو فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کی ویسوال کی محبت حضور صلی اللہ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ السلام جو شخص دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت بلد انہوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی نیکی چھوٹی چھوٹی نیکی صرف نبی علیہ السلام کو سلام کی عزت و نبوز کرنا حفظ کریں گے ان کے مغتاروں کے ساتھ ان کے تشمئنوں کے ساتھ بائی گوڑ کریں گے انشاءاللہ اللہ smart انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامل ناصر ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ میں محصر یہ صاحب نے لکھا کہ شہزان کا بائیکار کرنا چاہیے یہ نہیں دیکھیں میری دخواہ سنیں شہزان جو ہے وہ قاضیانی کے کمپنی ہیں آپ اس کے حرکار نکال کے دیکھیں شہزان والے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال جتنی ان کو آمدنی ہوتی ہے وہ اپنی آمدنی کا بیس فرصد حصہ جو کہا ہے وہ ربوہ فنڈ میں جمع کر رہا ہے اور جتنا فنڈ جمع ہوتا ہے اس کے خلاف یہ قرآن میں جی جو ملعہ ناصرلہ قرآن قادم کا وہ صاحبتہ جانی جو قرآن یہ شاعر کیا اس میں ریٹیچر پر سارا وہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور میں دیکھیں چھوٹی سی نیکیوری آدمی صرف یہ کہے کہ میں صرف اللہ اور اس کے بسول کی محبت میں میں دشمن آنے ہم کے لیے ختم نبوت کی جو پروردرد ہے میں اس کو استعمال نہیں کرتا یہی ایک نیکی کافی ہے یہی ایک نیکی کافی ہے کسی آدمی کا کیا سکتا ہے دیکھیں ہم بائی پیشر ایک آدمی کو شوگر ہے وہ تو بیسے چینی کا بائی کار کرتا ہے بلڈ پیشر کا مریض ہے نمک کا بائی کار کرتا ہے تو بلڈ پیشر اور شوگر کی وجہ سے ایک آدمی شوگر کیچینی کا اور نمک کا بلڈ پیرائی کار کرتا ہے اگر اللہ اور اس کے سون کی محبت میں اور مستاخہ نے جو سون اور مکنی نے ختم نبوت کا اگر ان کی پروردرد کا آپ کریں گے بائی کار انشاءاللہ اللہ رب مزر آنے پر شمار کرتا ہے اگر انشاءاللہ اللہ رب مزر آنے پر شمار کرتا ہے اگر انشاءاللہ اللہ رب مزر آنے پر شمار کرتا ہے انشاءاللہ اللہ رب مزر آنے پر شمار کرتا ہے